بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم صرف اور صرف دو مہینے کا وقت ہے صرف دو مہینے اس کے اندر جو کرنا ہے کر لو یہ کہا گیا ہے یہ پیغام دیا گیا ہے پی ڈی ایم اور دیگر جماعتوں کو یہ بات حارون شید صاحب نے پروگرام میں ٹیلی ویشن کے پروگرام میں یہ بات کہی ہے کہ دو مہینے دیئے گئے ہیں پی ڈی ایم اور ان کی دیگر جماعتوں کو کہ آپ نے جو کرنا ہے اس دوران میں کر لیں اور جتنی جلدی ہو سکتا ہے کریں اطلاعات ہیں حکومتی اتحاد کو دو مہ دیئے گئے ہیں اور کہا گیا ہے جو کرنا ہے کر لو بلڈوزر چلا لو زمین ہموار کر لو جتنی کر سکتے ہو یہی وقت ہے اب اس کے لیے آپ دیکھئے بڑی تیزی سے دوڑیں لگ رہی ہیں لیکن جو ٹائم فریم ہے اس میں کرنا بڑا مشکل ہے جہانگیر ترین صاحب کو اپنی سمجھ نہیں آ رہی اب آ رہے ہیں جی اب آ رہے ہیں آپ پارٹی اراؤنز کرنے لگے ہیں وہ ایک الگ مسئلہ بنا ہوا ہے پیپلز پارٹی میں ہوا کرتے تھے جو چھوڑ کر چلے گئے پھر ہارتے رہے وہ جناب دوبارہ آ رہے ہیں وہی دوبارہ جوائننگ دے رہے ہیں اس کے لیے تمام جو بھی حربے ہو سکتے ہیں یا جو طریقہ کار ہو سکتا ہے وہ سب استعمال کیے جا رہے ہیں ورنہ تو ایک دور یہ تھا پیپلز پارٹی پر کہ خود کہہ رہے تھے ٹکٹ بھی لو پیسے بھی لو الیکشن لڑ لو پھر بھی زمانتیں ضبط ہو رہی تھیں تو ایک طرف یہ محول ہے آج بھی آپ چلے جائیں مختلف جگہوں پر چلے جائیں جنوبی پنجاب کو چھوڑ کر سینٹرل پنجاب میں اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان پیپلز پارٹی کا آج بھی برا حال ہے ویسے تو خبریں آ رہی ہیں تیس لوگ انہوں نے جوائن کر لیا لیکن وہ تیس لوگ کس طرح کے لوگ ہیں جو طریقہ انصاف کو چھوڑ کر گئے ہیں ان میں سے کون سے بڑے لوگ ہیں جو جوائن کر رہے ہیں زرداری صاحب کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی پھر تیس لوگ آگئے جی تین لوگ اور آگئے روزانہ اس طرح کی خبریں آپ سننے ہیں چھوڑ کے تو لوگ جا رہے ہیں لیکن رانہ عظیم صاحب جو صافیوں کے رہنما بھی ہیں کئی باڈیز کو رپیزنٹ کرتے رہے صافیوں کی انہوں نے ایک اور خبر دے دی ہے کہ جو لوگ چھوڑ کر گئے ہیں وہ بھی آنے کو بیتاب ہیں کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو چھوڑ کر تو چلے گئے پارٹی کو لیکن وہ ایکٹیو نہیں ہیں وہ سیاست ہی چھوڑ گئے یا چھوڑنے کے بعد ایکٹیو نہیں کسی کو جوائن نہیں کر رہے کچھ نہیں کر رہے وہ بھی ایک مسئلہ ہے اور رانہ عظیم صاحب کے بقول یہ بھی انہوں نے نائنٹی ٹو پر بیٹھ کر بات کیا کہ جی وہ دوبارہ آنے کو بیتاب ہیں وہ حالات کے بہتر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں محول کے بہتر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں اب یہ نہیں سمجھا رہی کہ بلکل ایک اوپن فیلڈ ملنی ہے کسی طرح کہ کوئی الیکشنز ہونے بھی ہیں یا نہیں ہونے یا صرف دکھاوا ہونا ہے کہ یہ الیکشنز ہی ہیں لیکن پہلے سے سب کچھ ڈیسائیڈ ہو جانا ہے اس میں ایک مسئلہ ہے پھر انٹرنیشنل اوبزرورز کا اس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ سیکیورٹی کلیرنس کے بعد دیکھا جائے گا کس کو آنے دینا ہے کس کو نہیں آنے دینا تو سیکیورٹی کلیرنس میں ظاہر ہے دیکھا جائے گا کہ کون کس طرح چلے گا اس حوالے سے پھر ہوگا لیکن انٹرنیشنل پریشر بڑھتا چلا جا رہا ہے مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اگر آپ دیکھیں تو یہ تک بات ہو رہی ہے کہ جی میڈیا کے حوالے سے انسان حقوق کے حوالے سے عدالتوں کے حوالے سے پولیس کے حوالے سے ہر طرح سے بات بڑھتی چلے جا رہی ہے اب ایک اور مسئلہ حکومت کے لیے آ گیا ہے کہ جی ایس پی پلس سٹیٹس جو یورپنی یونین کے لیے ہے یعنی پاکستان کی جو برامدات ہیں ان کو خاص سہلوت ہوتی ہے ان کو ٹیکسز کے حوالے سے سہولیات ہوتی ہے یعنی کم ٹیکس دینا ہے آپ نے تو وہ کافی پاکستان کو یورپ کی منڈیوں تک رسائی کے لیے بڑی آسانی ہوتی ہے باقی کئی ممالک کی نسبت آپ کو یہ ایج ہوتا ہے کہ یہ جی پاکستانی پروڈکٹ ہے اس پہ آپ کو ٹیکس کام ہے تو وہ زیادہ بکنے کے آپ کے امکانات ہوتے ہیں چانس ہوتے ہیں خاص طرح پہ مارے ٹیکس ٹائل ہے دیگر چیزیں بھی ہیں اس کی سکروٹنی اب دوبارہ سے ہو رہی ہے وہ ایک تلوار الگ سے لٹک رہی ہے اس میں بھی یہ سارے پیمانے دیکھے جاتے ہیں ڈیموکریسی اور یہ سب یعنی میڈیا ہیومن رائٹس اور سب اس میں اب ایک بڑا پریشر بلڈ ہوتا چلا جا رہا ہے کاروبار پہلی تباہ حال ہے تباہ ہوتا چلا جا رہا ہے بڑی بڑی کمپنیاں بند ہو رہی ہیں شٹ ڈاؤن ہو رہی ہیں کار کمپنیز جو ہیں وہ شٹ ڈاؤن آنانس کر رہی ہیں حالی میں کار کمپنی شٹ ڈاؤن کیا اور اب سزوکی کمپنی بھی لکھ کر دے دیا ہے کہ جی اگر ہمیں سہولت نہ ملی تو یہ بھی ہمارا بھی کام بلکل اٹھاپ ہو جائے گا مسلسل بند تو ہو رہا ہے کئی دن ان کے پلانٹس بند ہوتے ہیں پھر اس کے علاوہ یہ پتہ چل رہا ہے ابھی ٹیکسز شاید اور لگے ہیں کچھ ٹیکسز جو ختم کرنا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہو پا رہے آئے میں فرحہ کام ختم ہو گیا ہے تو آنے والے دن بہت ہی مشکل نظر آ رہے ہیں تو سب کی توجہ اس وقت سیاسی جوڑ ترد پر ہے لیکن جو ٹوٹ پوٹ اس وقت چودری سرور صاحب جو ہیں تو کاف لیک کے لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب مہنگائی بڑی ہو گئی ہے حالات بڑے برے ہیں حکومت کے لیے آسان نہیں ہے تو ان سے کہا جاتا ہے جی آپ تو خود حکومت میں ہیں کابینہ کا حصہ ہیں آپ ان سے علاق کیسے ہوں گے اب مسئلہ یہ بند رہا ہے کہ اتنی بری کار کردگی ہے اتنے حالات برے ہیں کہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ ہم حکومت میں نظر آئیں ہم لگے حکومت یعنی پیپلز پارٹی بھی اسی طرح سے کرے گی اب کمال یہ ہے کہ زرداری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی پیپلز پارٹی لہور میں ایک بڑا جلسہ کرے گی اب کہاں کہاں سے لوگوں کو لائے جائے گا کس کس طرح سے بھرا جائے گا وہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں جی ایک بڑا جلسہ کریں گے کچھ دکھائیں تو سی تو ہم بھی ہیں یہ خالی کیا جو لوگ ٹکٹ ہولڈر ہیں یا ماضی میں ٹکٹ ہولڈر رہے ہیں ادھر ادھر ہوتے رہے ہیں ان کو لاکر بٹھا کر صرف کر دیا جائے گا لوگوں کو کس طرح سے کہا جائے گا کہ جی آپ ان کو ووٹ کریں یا تو بالکل لوگوں گھر بٹھا دیا جائے بالکل ان کو مایوس کر دیا جائے کہ جناب بس جو حکومت ہے اسی نے دوبارہ آ جانا ہے وہ ایک الگ مسئلہ ہے اس کے بعد پھر انسٹیبلٹی رکی نہیں سکے گی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اور ماضی میں سارے تجربے ناکام ہوئے ہیں ایسی ایک ڈمی آپ حکومت بٹھا دیں اگر یہ اتنا کامیاب ہوتا تو آج نگران سیٹ اپ بہت زبردست جا رہا ہوتا پوری طرح ان کو سپورٹ ہے وفاق کی بھی چاہے وہ نگران سیٹ اپ پنجاب کا ہو خیبر پختونخواہ کا ہو کوئی ان کو مسئلہ نہیں ہے کسی کو وہ جواب دے نہیں ہے جس طرح چاہیں اسیاء و سفید کے مالک ہیں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے لیکن کیا کارکردگی کیسی جا رہی ہے وہ سباب کے سامنے ہے تو اگر اسی طرح کا سیٹ اپ آپ سمجھیں کہ ایک لا کر بٹھا دینا ہے اور کرنا ہے تو اس سے بات اگر بننی ہوتی تو بن چکی ہوتی دودھ اور شہد کی نہریں بہر ہی ہوتی کیونکہ کوئی پریشر ہی نہیں ہے کسی کو آپ نے خوش نہیں کرنا کسی کو آپ نے یعنی ایم ایم پی اے والا معاملہ ہی نہیں ہے کوئی ان کی ڈیمانڈز نہیں ہے اس افسر کو ادھر لگا دو اس کو ادھر لگا دو اس پٹواری کو ادھر لگا دو ہمیں اتنے فنڈز دے دو یہ کر دو وہ کر دو کچھ بھی نہیں تو ایک بڑا آئیڈیل سسٹم ہوتا وہ نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے کہ آپ ان کے پلے کچھ نہیں ان جماعتوں کو کس طرح سے اُبھارا جائے یہ ایسے ہی ہے جس طرح آپ یہ کہیں کہ جناب سندھ میں اندرون سندھ میں ہم کسی طرح سے ترین گروپ جو ہے اس کو ہم کو اٹھا دیں نون لیگ کو کس طرح سے ہم امپاور کر دیں اسی طرح پاکستان پیپلز پارٹی کو آپ کس طرح کریں گے یہاں پر اب حال یہ ہے کہ ایک ویڈیو بارل ہو رہی ہے کہ کائرہ صاحب بیرون ملک گئے ہیں سینر رہنم پاکستان پیپلز پارٹی انہوں نے بہاں پر جا کر تقریب کیا باہر اتجاج ہو رہا ہے وہ تقریب نہیں ہو پا رہی ادھر وہ مفاہمت مزاکرہ اتجاج کی بات کر رہے ہیں باہر لوگوں نے ایک الگ وہاں پر شور مچایا ہوا ہے اتجاج کیا ہوا ہے یہ ہر سطح پر ہونے لگیا ہے بڑا ان کے لئے مشکل ہو رہا ہے یعنی یہ لوگ تو ایسے جو لگ رہا ہے کہ جیسے سوشل بائیک آٹ کی طرف چلے جائیں گے ان کے خلاف لوگ یہ جب ووٹ مانگنے جائیں گے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہوگا ابھی تو صرف میٹنگز بند کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں بیٹھ کے لگ رہی ہیں تو یہ تو اس طرح تو وہی ہے کہ بھئی کوئی بھی آج ہے اس کو کسی کوئی بھی نومنیشن کر دے اس میں عوام کہاں ہیں تو پہلا سٹپ زرداری صاحب لینے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ جناب ہم اس حوالے سے پہلا سٹپ لے لیں اب آپ یہی دیکھ لیجئے کہ جناب یہ پی ٹی آئی چھوڑنے والے ہم خیال عراقین نے نیا گروپ بنا لیا ہے اس کو کہہ رہے ہیں ڈیموکریٹ گروپ یہ مراد راز صاحب ہیں جن کے حوالے سے آئی جی پنجاب نے پریس کانفرنس کی اور کہا آئی جی وہ جو کال ڈیٹا پکڑا گیا اس میں مراد راز جناب مین لوگوں میں ہیں لیکن وہ پارٹی بناتے پھر رہے ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور وہ دودھ کے دھلے ہیں اور یہی جناب وہ حاشم ڈوگر صاحب اس میں ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہ ہم کاف لیگ میں جا رہے ہیں نہ ہم طریقہ انصاف سے الگ بنا رہے ہیں نہ ہم پیپلز پارٹی نہ نون لیگ نہ پی ڈی ایم نہ ترین تو یہ الگ ہے لیکن ہم کسی کے نام نہیں بتا سکتے کسی کے کچھ نہیں بتا سکتے یہ الگ ہی ہے پتہ نہیں کیا کوئی سیکرٹ گروپ خفیہ گروپ بنا ہوا ہے اور لوگ سوال کر رہے ہیں اچھا جو آئی جی پنجاب نے کیا ایک فرسٹریشن نظر آ رہی تھی کہ جی یہ یاسمین نارسید صاحبہ کو کس طرح سے رہائی مل گی جیو نے خبر چلائی ہے کہ ناقص انویسٹیگیشن تھی ان کا اس میں نام ہی نہیں تھا ایف آئی آر میں جس میں ان کو جناب نامزد کر کے ان کو سزا دلوائی جاری تھی ان کا جسمانی رمان بھی لیا ہوا تو سب تو یہ اب عجیب بات ہے کہ وہ پھر آئی جی اس فرسٹریشن میں ہا دیا ہے جو جن کو پر یعنی جو پریس کانفرنس کر کے کب کے پارٹیاں بناتے پھر رہے ہیں مراد راس جیسے اور دیگر لوگ وہ ماری امیمن صاحبہ نے بقاعدہ اس پر ٹویٹس کی ہیں کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کس طرح کی بات کر رہے ہیں ماری امیمن بڑی زبردست صافی ہیں ایئر وائی پر پروگرام کرتی ہیں انہوں نے کہا جی فیض کموکہ صاحب بھی چون کالز کے باوجود پریس کانفرنس کرنے کے بعد قانون کے شکنجے سے آزاد ہیں آئی جی پنجاب کی پریس کانفرنس کے بعد مراد راس صاحب کا نام بھی پرپرٹیٹرز کی لسٹ میں شامل ہے تئیس فون کالز کے باوجود مراد راس صاحب نہ تو گرفتار ہوئے بلکہ پریس کانفرنس کرنے کے بعد بطور آزاد شہری مختلف ٹیلیویجن شوز پر دکھائی دیتے ہیں کیا باقی پرپرٹیٹرز کے لیے بھی مطلوبہ صورت محصر ہونے کے امکانات ہیں تو یہ ایک عجیب مزاق بن گیا ہے جو پریس کانفرنس کر رہا ہے وہ چھوٹتا چلا جا رہا ہے ان کے بھی کالز اور وہ سب کہا جا رہا ہے یہ عجیب معاملہ بنا ہوا ہے پاکستان آئندہ بیس سال تک آئی ایم ایف کے بغیر نہیں چل سکتا یہ ایر ویہ کی خبر ہے تو خبریں اس طرح کی چل رہی ہیں اور جو گروپس بن رہے ہیں وہ ان کے ایک الگ مسائل چل رہے ہیں زرداری صاحب کس طرح سے آگئے ہیں تو یہ اصل میں پریشر ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے آپ کے پاس صرف دو مہینے ہیں جس نے جو کرنا ہے جو گروپ بنانا ہے جس طرح سے ہونا ہے وہ کر لیں اور ایک ایک دن گزر رہا ہے ابھی تک صرف نام یعنی بیٹکوں سے ہی باہر نہیں نکل رہے بند کمروں سے باہر نہیں نکل رہے ترین صاحب کی بھی کبھی کہیں کبھی کہیں ملاقاتیں ہوتی ہیں لیکن وہ کوئی بات بنی نہیں رہی کوئی جلسہ کوئی جلوس کوئی کیمپین لوگوں میں جانا کوئی منشور کیا ہے کس لیے ہمارے ہیں ہماری سوچ کیا ہے ہمارا ویشن کیا ہے ہمیں لیڈ کون کر رہا ہے کسی کا کچھ پتا نہیں بس وہ وہاں پر گروپ وہاں پر گروپ وہاں پر گروپ تو یہ ایک عجیب سا معاملہ بنا ہوا ہے اور اس میں ران عظیم صاحب کہہ رہے ہیں کچھ لوگ واپس آنا چاہتے ہیں حرن رشید صاحب کو میں بتا دیا کہ جی صرف دو مہینے ان کے پاس تو لہٰذا یہ بڑی تیزی سے چیزیں جو ہیں کرنی پڑ رہی ہیں اور یہ کوئی آرٹفیشل طریقے سے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس میں یہ جو مسنوعی پن ہے یہ کوئی یعنی آپ یہ سمجھئے کہ کوئی جگہ نہیں بنا پا رہا کوئی ایسے جو ہمارے ہاں سیاست جس طرح سے بھی اگر جوڑ توڑ کے بھی ہو لوٹوں کی بھی سیاست ہو نوٹوں کی بھی سیاست ہو اس میں بھی یہ بڑا عجیب لگ رہا ہے کہ آپ نے اتنی تیزی سے وہ کہتے تھے کہ بہت سے لوگ جو چھوڑ کر آئے تھے یعنی دوزار اٹھارہ میں اس وقت تحریک انصاف میں تو اس میں یہ تھا کہ وہ پہلے سے ایک جماعت چلتی چلی آ رہی تھی اور اس لیے وہ جنوبی پنجاب والے سارے در آگئے تھے اب ان کو ترین گروپ میں لے جا رہے ہیں وہ تو کچھ بن نہیں سکے مثال کے طور پر آپ یہ دیکھئے کہ یہ ہاشم ڈوگر گروپ یا مراد راس گروپ جس کی بات ہو رہی ہے یہ اچانک سے بنا ہوا ہے یہ کدھر جائیں گے کہ کہاں ان کو کھپائیں گے الگ تو ان کے لیے بڑا مسئلہ ہے یا تو بان کر کسی طرف چلے جائیں وہ بھی ابھی سمجھ نہیں آ رہی کس طرف ان کو دکیلنا ہے ہر کوئی اپنی کھینچاتا نہیں ملگایا ہر کوئی اپنا وہ کرنا چاہتا ہے اسی طرح ترین صاحب کا معاملہ ہے تو اس سوالے سے بس دو مہینے ہیں تو اس میں تو ٹائم بہت کم ہے کیونکہ لگتا ہی ہے کہ الیکشنز کی طرف جانا پڑے گا اور خاص طور پر جب آئیم ایف کو خداحفظ کر دیا گیا ہے تو آگے جو حالات بننے ہیں دو تین مہینے میں بقول مفتا اسماعیل کہ ستمبر اکتوبر میں تو ہم رقم واپس کرنے کی پوزیشن میں ہی نہیں ہوں گے تو اس سے پہلے پہلے نکلنا ہے ہر ایک نے اور ہر ایک نے اپنے اوپر سے ملبا نکالنا ہے یا کیٹ اگر سیٹ اپ ہو یا جس طرح بھی ہو اس کے اوپر تاکہ وہ آئے اس لیے وقت بہت کم ہے تو باقی اللہ مالک ہے عوام کا پاکستان کا کیونکہ یہ جو سارے لوگ ہیں اس وقت یہ تو صرف اپنے اپنے گوشت اتارنے کے لیے جو پاکستان کی سیاست ایک گائے ملی ہوئی ہے تو یہ اب اس میں سے اپنا اپنا حصہ کاٹنے پر لگے ہوئے ہیں صرف کہ مجھے کیا ملے گا مجھے کا کون سا حصہ ملنا ہے کتنا حصہ ملنا ہے یہ صرف اس گائے کو کاٹنے کے لیے لگے ہوئے ہیں باقی یعنی عوام مہنگائی ملک ریاست آگے مستقبل اس پر کسی کی توجہ نہیں ہے ابھی صرف یہاں پر ہے اور اس کے لیے بھی ان کے پاس صرف دو مہینے ہیں اللہ حافظ